تو ہیلو دوستو گوڈ مانی کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ کی دوستو سبھی اچھے ہوں گے اور اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے تو دوستو ہم لے کر کے آگے ہیں آپ کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھا کوشن آج آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کہ جو مجیسٹریٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی کیس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے کیسے اس پر اپنا سنگیال لیتا ہے مطلب اس پر سمجھ رکھتا ہے اور پھر کیسے اس کیسے کو آگے بڑھاتا ہے کیا کیا پرکریاں ہوتے ہیں ایک مجیسٹریٹ دوارہ کسی بھی کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس بارے میں تو اوفیسیل طور سے ہمارے سامنے جب پیپر آئے گا تو اس میں کوشن آئے گا کہ ایک ویکتی اور ایک مجیسٹریٹ کب ایک ویکتی کو گرفتار کر سکتے ہیں یا پھر کوشن ایسے آ سکتا ہے کہ پریواد کے معاملے میں مجیسٹریٹ کے سمجھ پرکریاں کا ورننٹ کیجئے مطلب کہ جب کمپلینٹ جاتی ہے مجیسٹریٹ کے سامنے تو اس کے بعد میں اس کیا پرکریاں رہتی ہے کیا وہ اسٹیپ سے لیتا ہے وہ سب ہی دیکھیں گے ایوری اسٹیپ اسٹیپ بھائی اسٹیپ ہم یہاں پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی پرابلم نہ ہو بڑے دھیان سے اور آرام سے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے نوٹ بک اور پین لے کر کے ہو جائے ریڈی ہم کرنے والے ہیں آج کا کوشن دنڈ پرکریاں سہی تا انیس سو تیہتر کے تحت مجیسٹریٹوں دوارہ سنوائی مطلب کہ مجیسٹریٹوں دوارہ وارنٹ ماملوں کی سنوائی ٹھیک ہے تو کیسے ہوتی ہے چلیے شٹارٹ کرتے ہیں پریچے کے ساتھ دیکھیں دوستو اپرادک ماملوں کو دو پرکار سے ویباجیت کیا جا سکتا ہے مطلب کہ جو کرمنل کیس ہوتے ہیں ان کو دو پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کونسا نمبر ایک سمن کیس اور دوسرا وارنٹ کیس دیکھیں سمن ماملہ وارنٹ ماملے میں نئے ہونے والے اپراد سے سمندد ہے مطلب کہ سمن جو ماملہ ہوتا ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سمن تو ہے لیکن جروری نہیں ہے کہ جو اپراد ہے وہ اپراد اپرادی نے کیا ہے دوسرا کی وارنٹ ماملے وہ ہوتے جنہیں مرتیو دنڈ آجیون کاراواز سے دو ورس سے ادھیک کاراواز سے دنڈرنی اپراد سامل ہوتے ہیں سمن ماملے کو وارنٹ ماملوں سے الگ کرنے والے مان دنڈ کسی بھی اپراد میں سجا کی عفدی سے نرداریت ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لوگ ابھی ہو جک وی ہندوستان موٹرز آندر پردیس 1970 کا ماملہ ایک سمن ماملہ ہے دھیان رکھنا کیونکہ دوسی کو روپے کا جرمانہ دینے کی سجا سنائی گئی دھیان رکھنا دوسی کو روپے دینے کی جو سجا سنائی گئی سجا سنائی گئے روپیہ دینے کی ہے مطلب کی اس کو پینلٹی ہے اس کو چارج لگا ہے ٹھیک ہے کہ بھئیہ اتنا تم دنڈ اس کو دنڈ کے سوروپ اس کو وہ پیسے دے دو تو وہ سجا ہے لیکن جو وارنٹ ماملہ ہے وارنٹ ماملے میں یہ ہوتا ہے یا پھر ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جو سمن ماملہ ہے وہ سیویل پرکریا میں آتا ہے جس میں بھی سجا نہیں ہوتی ٹھیک ہے کونسی والی سجا مطلب کی کاراواز مرتیوز انڈ امر قید ٹھیک ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کاغنیزیبل ٹھیک ہے سنگین آتمک جو ماملے ہوتے ہیں سنگین اپراج جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کی سنگین ماملے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یا پھر ایسے ماملے جو خطنناک ہوتے ہیں ایسے سمجھ لو ہماری بھاسا میں ٹھیک ہے وہ وارنٹ ماملوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور سمن ماملوں میں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی مانانی کا کیس ہو گیا یا پھر کسی سے تھوڑا بہت چھیڑ کھانی کا کیس ہو گیا یا پھر چوری وکوری کو ہو گیا چھوٹا موٹے جو کیس ہوتے ہیں ان میں آتے ہیں ٹھیک ہے جن میں کیا ہوتا ہے سجا ہوتی تو ہے لیکن اس میں کاراواز کا دنڈ اس طرح سے نہیں ہوتا وہ پیلنٹی چارز ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر معافی مانگنے کے لئے بول دیتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ جو کیس ہم اس میں اگزامپل ہے لوگ ابھی ہو جا ہندوستان موٹرز آندھ پردیس کا ٹھیک ہے یہ انیس سو ستر کا ایک سمن ماملہ ہے کیونکہ یہاں پر کیا تھا کہ دوسی کو روپے کا جرمانہ دہن رکھنا روپے جرمانے صحیح مطلب کہ روپے جو دینے ہے وہ اے جے جرمانہ روپے دینے ہے اسی کو اس کی سجا بتائی گئی تھی اس میں ماملہ تھا کہ پچاس کلومیٹر بھی ماملے میں سمن یا وارنٹ جاری کرنے سے ماملے کی پرکرتی نہیں بدلتی ہے مطلب کہ ایسا کوئی بھی کیس ہے اور پچاس کلومیٹر دور کا بھی ایسا کوئی ماملہ ہے تو اس میں پرکرتی نہیں بدلے گی جو وارنٹ ماملے وارنٹ والے رہیں گے اور جو سمن کیس ہے سمن رہیں گے ادھارن کے لیے سمن ماملے میں جاری کیا گیا وارنٹ اسے وارنٹ ماملہ نہیں بناتا ہے جیسا کی پدم نات بنام احمد کے ماملے میں دیکھا گیا ہے کہ میں مقدمہ یا تو پولیس اسٹیشن میں پر تھم سوچنا ریپورٹ مطلب ہے ایف آئی آئر یا ایف آئی آئر درج کرنے یا سیدھے مجیسٹریٹ کے سمک سے داخل کرنے سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو مطلب کی کوئی بھی ایسا ماملہ ہے جو یا تو ایف آئی آئر کر رہے ہو وہ ایف آئی آئر والا ماملہ ہی آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے یا پھر تم سیدھا بی ایم جو مجیسٹریٹ ہوتا ہے مجیسٹریٹ کے سامنے جا کر کہ آپ پیش ہو رہے ہو اور اپنی جو بھی تمہارے ساتھ میں ہوا اس کو ایپلیکیشن میں لکھ کر کے دینا ہے وہ کیا آئے گا وارنٹ ماملے میں شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جیسے ہی ماملہ جائے گا دیکھئے بڑے ایک اس سے سمجھئے پولیس کے پاس میں جب ایف آئی آئر جائے گی تو پولیس کیا نکالے گی وارنٹی نکالے گی ٹھیک ہے اب وارنٹ کیا ہوتا ہے وارنٹ ہوتا ہے کسی بھی اس ایف آئی آر میں جس وقتی کو دوسی صد کیا گیا ہے مطلب کی صد نہیں کیا گیا ہے لیکن جس کو نومینیٹ کیا گیا ہے کہ یہ دوسی ہے اس کو پولیس گرفتار کر کے لے کے آتی ہے وارنٹ پر مجیسٹریٹ کے یہاں پر جب کہہ جاتا ہے تو مجیسٹریٹ بھی یہی کرتا ہے اپلیکیشن پر کہ جو جو اس میں اپرا دیا ہے ترنت اس کو پکڑ کے لائے جائے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا وارنٹ معاملہ اب جو سمن معاملے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں سمن معاملے میں جو ہوتا ہے عدالت تمہیں مقدمہ جاتا ہے مطلب کی جیسے تم سیدھا جا کر کسی وکیل سے ملے وکیل نے تمہارا وادپتر بنایا اور داخل کر دیا تو اب وہاں سے جو عدالت سے سمن جاتا ہے سمن کے اوپر ایک آل لیڈی ہم نے ویڈیو بنا دیا تو عدالت سمن جاتا ہے نوٹس جاتا ہے اس کے گھر جو بھی اس میں دوسی ہے ٹھیک ہے کہ چلو بھی عدالت میں تاریخ پر جانا ہے جہاں نکرہ ٹھیک ہے لیکن جب پولیس لے کر کے جاتی ہے تو تمہیں حوالات میں جانا ہے اور جب سمن آتا ہے تو تمہیں تاریخ پر جانا ہے سمجھ گئے چلیے اس کے بعد میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ جج کا ہوتا ہے اور وارنٹ معاملے میں جو بھی وہ کرتے ہیں پولیس والے جو کرتے ہیں اس کو جیل میں بھیجیں یا پھر جمانت دے دیں یا پھر جو بھی پرکریہ ہے وہ ان کی ہوگی ٹھیک ہے چلیے اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب بڑھتے ہیں آگے دیکھیں اپرادک پرکریہ سہیتہ انیس سو تیہتہ سی آر پی سی کی دھارہ دو سو اڑتیس سے دو سو پچاس مجیسٹیٹ دوارہ وارنٹ معاملے کی سنوائی سے سمبندی تھے دھیانک نا دھارہ دو سو اڑتیس سے دو سو پچاس تک مجیسٹیٹ دوارہ وارنٹ کی سنوائی سے سمبندی تھے دیکھیں اس میں وارنٹ معاملوں کی سنوائی دو پرکار کی ہوتی ہے اب سمن معاملہ یہاں پر نہیں چل رہا ہے وہ پہلے ہم نے heading میں لیا تھا وہ سمجھانے کے لیے کہ معاملے جو ہوتے ہیں وہ دو پرکار سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سمن معاملہ ہے وہ الگ ہے اب ہم کیول ایک پکش کو دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ وارنٹ ٹھیک ہے تو وارنٹ معاملوں کی سنوائی دو پرکار سے ہوتی ہے نمبر ایک پولیس رپورٹ دوارہ سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو تیہتر میں پولیس رپورٹ کا اولیک ایک پولیس ادھیکاری دوارہ مجیسٹیٹ کو بھیجی کے رپورٹ کے روپ میں کیا گیا ہے اس معاملے میں ابھیوکت مقدمے کی شروعات میں مجیسٹیٹ کے سامنے پیس ہوتا ہے یا لائے جاتا ہے اب دھارہ ایک سو تیہتر ٹو ایک میں اولیک ہے کہ جیسے ہی پولیس جانچ پوری ہو جاتی ہے پولیس اسٹیشن کو اسے اپراد کا سنگیان لینے کے لیے شرسکت مجیسٹیٹ کو اگریشد کرنا ہوگا دیکھیں نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ بھیا جب آپ نے ایف آئی آر کر دی ایف آئی آر کرنے کے بعد میں جب پولیس کو لگے گا یہ معاملہ سنگین ہے تو ترنت ابھیوکت مطلب جس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کیا اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی اٹھا کے لے جانے کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیا پولیس والے کہہ جاتے ہیں جو بھی معاملہ ہے آ کر کے ایک بار دیکھ لو بھیا اس میں اسٹیشن پولیس اسٹیشن میں ٹھیک ہے نہیں تو چوبیس گھنٹے میں ہم ان کو کہاں مجیسٹیٹ کے ہاں پر لے جائیں گے ہوتا ہے نا تو وہی معاملہ ہوتا ہے تو اب یہ پولیس کا سب سے پہلے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ معاملہ جو آیا ان کے پاس میں سنگین ہے یا اے سنگین ہے ٹھیک ہے کوگزنیبل ہے یا پھر ان کوگزنیبل ہے تو اب اس میں دیکھ کر کے وہ جو بھی ایکسن لیں گے کوگزنیبل ہے تو بھیا سیدھا مجیسٹیٹ کے ہاں پر لے جا کر کے پیس کر دیا جائے گا کہ مجیسٹیٹ کو بولا جائے سر ہمارے پاس یہاں پر ایف آئی آر آئی تھی یہ اس میں بھی اگتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مڈر کا چارج ہے لگا ہے یہ مڈر کرنے کی کوشش کیا مڈر کیا ہے پھر بلتکار کیا ہے جو بھی سنگین اپرادوں میں آتا ہے وہ اس نے کرنے کوشش اس لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب کیا کرے گا جب مجیسٹیٹ کس کو اگریشت کرے گا مطلب وہاں پر پہنچ جائے گا دوسری کارن یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس تمہاری نہیں سنتی ہے اب دھیان رکھنا دوسرا پوائنٹ کیا ہے پولیس اگر تمہاری نہیں سنتی ہے ایف آئی آر تمہاری نہیں آہ درج کرتی ہے تو تمہارے پاس میں ایک چوئیس ہے کہ سیدھا تم اپنے جو نزدی کی تھانہ اس کو چھوڑ کر کے سیدھا مجیسٹیٹ کے ہمارے پر جاؤ اور ان کے اپلیکیشن دوسرا یہ ہے ماملہ اور پولیس ہمارے نہیں سن لیا ترنت مجیسٹیٹ ایکسن لے گا اچھا ایسا بات ہے ترنت فون کرے گا اس کو جو بھی تمہارا ایڈیا کا جو انچارز ہوگا نا تھانے کا ارے یہ کیا ماملہ ہے میرے پاس ہے تم نے اس پر ایکسن نہیں لیا ٹھیک ہے یہاں پر ریپورٹ کرو جلدی آ کر کے اب وہ جائیں گے بھاگے بھاگے مجیسٹیٹ کے وہاں پہنچ گے اس کو آفات آگے وہ جائیں گے جی سر جی سر مجیسٹیٹ کہے گا کیا ناوکری کر رہے ہو تم ٹھیک ہے یہ وہاں سے آ کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں ترنت ایکسن لے ترنت وہ اس کو فائل کو لے گا ترنت فائل درج کرے گا اور ان کو گرفتار کر کے مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کرے گا ٹھیک ہے دو کنڈیشن ہوتی ہے چلیے اب دوسرا ہے کہ پولیس ریپورٹ کے علاوہ اس معاملے میں شکایت سیدھے مجیسٹیٹ کے پاس درج کی جاتی ہے جو سو میں نے ابھی تمہیں بتایا مجیسٹیٹ کے پاس کی جاتی ہے تو مجیسٹیو دوارہ وارنٹ معاملے میں سنوائی کی پرکریا اس پرکار ہے اب دھیان رکھنا کہ دو پرکیاں یہاں پر سے چالو ہوتی ہیں ایک کوشن اور بنے گا جب ہم نیکسٹ کوشن میں بنائیں گے کہ جب پولیس کے پاس میں جائے فائی آر آتی ہے تو وہ معاملے کو کیسے پورا رننگ میں step by step اس کو پرکریاں پوری کرتی ہے لیکن یہاں سے ہمارا کوشن ڈائی وارٹ ہو چکا ہے کہ جب وارنٹ معاملے وہ دو طرح سے آتے ہیں ایک تو ڈائریک مجیسٹیٹ کے یہاں پہ آتے ہیں اور ایک پولیس کے دوارہ آتے ہیں تو پولیس کے دوارہ والی جو پرکریاں وہ کبھی اور دوسرے ویڈیو پر لے کر کہیں گے لیکن ابھی یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب اب تمہاری مطلب کہ سپوز کرو کہ آپ کے آپ کے ساتھ میں کچھ ہو گیا ہے آپ نے پولیس میں ریپورٹ کرانے کے لیے سوچا اب پولیس میں ریپورٹ کرانے گئے فائی آر درز نہیں کی دو تین دن تر بھہکاتی رہی پھر آپ کو پتا چل گیا رہے امٹی سن نے بتایا تھا کہ پولیس اگر فائی آر نہ کریں سیدھا مجیسٹیٹ کے ہاں پہ پیس ہو جاؤ سیدھا مجیسٹیٹ کے ہاں پہ جاؤ اور اپنی جو بھی پراتھنا ہے اس کو لکھ کر کے لے جاؤ مطلب کہ جو بھی آپ کی تحریرہ وہ جا کر کے دے تو ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد میں کیا ہوگا ٹھیک ہے پولیس کے بارے میں تو سب کو پتا ہوتا ہے گرفتار کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے گھوسلے کر کے سامنے والی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں پھر جمانت لیتے ہیں جمانت دے دیتے ہیں ان کو یا پھر ان سے وہیں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں دوسری پارٹی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ رسوت کھا لیتے ہیں ارے سترے تارے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن مجیسٹیٹ کے یہاں جو پرکریہ ہوتے ہیں بھائیہ وہ ایک نمبر کی پرکریہ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو کیا ہے وہ پرکریہ چلیے اسی کو سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ دھارہ دو سو سات کا انوپالن ہوگا دوسرا جب ابیوکت کو بری کر دیا جائے گا تو آروپ تائے کرنا ہوگا دوسی کی دلیل پر دوس صدی ہوگی ابیوزن کے لیے ساکھ چھلائے جائیں گے بچا پکش کے لیے ساکھ چھلائے جائیں گے ابیوزن کے لیے ساکھ چھلائے جائیں گے جب ابیوکت کو بری کر دیا جائے گا تو بچا کے لیے پھر سے سبوت چاہیے ہوں گے دوس مکت ہوگا یا پھر دوس اس پر صد ہوگا پھر سکایت کا بھاب ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد بینہ اوچیت کارن کے آروپ لگانے پر اس کو معاوجہ بھی دیا جائے گا اگر وہ مطلب کی اپراد ہے ہی نہیں یا پھر اپراد ہی کرنے والا کوئی اور ہے کسی کو فس آیا گیا تو یہ ہوں گے اس ٹیپ ان کو سمجھتے ہیں ایک ایک باری سے دیکھیں سب سے پہلے دوستو ہوتا ہے دائرہ اب دائرہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجیسٹیٹ نے آئیلہ بھارت میں کانونی ویوستہ اور مجیسٹیٹوں دوارہ سنچالیت وارنٹ ماملے کی سنوائی کی پھرکریہ کا آدھار بنتا اسے اپراد ہی پھرکریہ سہی تھا انیس سو تیہتر میں سمجھایا گیا جو وارنٹ ماملوں کو ان ماملوں کے روپ میں ورگی کرت کرتا ہے جن میں مرتیو دنڈ آجیون کاراواز اور دو سال سے ادھک کاراواز سے دنڈنی اپراد شامل ہیں دھان رکھنا مجیسٹیٹ کے پاس میں وہ ہی ماملے لے کر کے جانا جس میں تمہیں لگتا ہو کہ بہت بڑا ماملہ ہے جس میں مرتیو دنڈ ہو سکتی ہے آجیون کاراواز ہو سکتا ہے یا پھر کم سے کم دو سال کا کاراواز دو سال کا اور اس سے ادھک کم نہیں ادھک کاراواز ہو نہیں تو اس کے علاوہ جو ماملے وہ اس میں تھانے میں ہی جاتے ہیں اس کے بعد میں جو کرتے ہیں وہ اپنا آپ ہوتا ہے چلیے آگے ہے کہ تھانے میں فائی آر درجگار وارنٹ کیس کا کاراوائی شروع کی جا سکتی ہے اس ماملے میں پولیس جانچ کرتی ہے اور رپورٹ مجیسٹیٹ کو بھیجتی ہے اس کے بعد مجیسٹیٹ کانون دوبارہ استحابیت پرکریا کے تحت کاراوائی کو آگے بڑھاتا ہے اور اپرادی کو مجیسٹیٹ کے سامنے لائے جاتا ہے یا سوچھا سے پیس کیا جاتا ہے یا کسی اپرادی کے خلاف کاراوائی شروع کرنے کے لئے سیدھے مجیسٹیٹ کے پاس درجگی جاتی ہے تو ماملہ کچھ بھی ہو پولیس کے تھرو جائے یا پھر سیدھا تم ڈاریٹ لے کر کے جاؤ جائے گا بھئی مجیسٹیٹ کے سامنے تے مجیسٹیٹ ہی کرے گا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں دوستہ یہیں پر یاد آگے تو بتا دوں دیکھیں جب بھی آپ کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ درجگرہ دیں ٹھیک ہے پولیس آپ کی نا سنیں پولیس آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لئے ترنت مجیسٹیٹ کے پاس جا کر کے پہنچ جاؤ اس سے پہلے جب تک تمہیں پولیس گرفتار کرے اس سے پہلے مجیسٹیٹ کے ہاں پہنچ جاؤ اور سر جھکا کر کے سر میرے ساتھ میں یہ غلط ہو رہا ہے اور میرے خلاف رپورٹ درج کر دی گئی ہے اور ایسے ایسے اور مجھے گرفتار کرنے کے لئے وہ چل رہا ہے میں خود ہی آپ کے سامنے پیس ہو گیا ہوں سر میری غلطی نہیں ہے پولیس مجھے بیل دے دیجئے تاکہ میں اپنے معاملے کو دیکھ سکوں اور میں اپنا بچاب کر سکتا تو ترنت مجھے بیل دے دیتا ہے پھر پولیس تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتی پھر پولیس آئی گی تمہیں دھونٹے ہوئے کہاں ہے وہ کہاں ہے تم اپنے گھر پہ سوپے پہ بیٹھے ہو آرہا چاہے پیرو پولیس والے کہیں چل بھی کھڑا ہو وہ کہے گا کہاں کھاں 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 کے لئے کھڑا ہو جاؤ یہ لو ترنت فردہ دکھا دو فلمی سٹائل میں this is the bail granted by magistrate چلو نکلو میں اپنا بچ دیکھ لوں دیکھا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پولیس ریپورٹ پر ماملے قائم کیے جا سکتے ہیں جو پولیس ریپورٹ ہوتے ہیں اس پر ماملے قائم کیے جاتے ہیں کیونکہ پہلی سی ڈی تو یہی ہوتی ہے دیکھیں کیسے اس پرکار کا ماملہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے روپ میں درج کیا جاتا ہے اور یہ پولیس ریپورٹ پر اسٹھاپیت وارنٹ ماملوں کی پرکریاں میں پہلا قادم ہے دھیان رکھنا کوئی بھی ماملہ ہے وہ سب سے پہلے پولیس پر پولیس میں ایف آئی آر کرتے ہیں تب جاتا ہے دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سیدھا مجیسٹریٹ کے یہاں پر ایف آئی آر کر رہے ہو تو یہاں پر ہم بات کرنا ہے پولیس کے دوارہ تو سب سے پہلی پرکریاں کیا ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ کانڈ ہو جاتا ہے کچھ بھی تو کیا کہتا ہے چلو پولیس کو بلاو پولیس میں ریپورٹ کرو کرتے ہیں رہا تو وہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد ماملہ مجیسٹریٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جب کوئی ماملہ پولیس ریپورٹ پر شروع کیا جاتا ہے اور آر او پی کو مجیسٹریٹ کے سامنے سوچھا سے لیا جاتا ہے یا پیس کیا جاتا ہے تو مجیسٹریٹ دھارہ دو سو ساتھ کے پرافدانوں کے انوپالن کے لیے خود کو سنتوش کرے گا اور سی آر پی سی کی دھارہ دو سو آر تیس سے دو سو تیتالیس پولیس ریپورٹ پر شروع کیے گئے وارنٹ ماملی کی سنوائی کی پرکریاں بتاتی ہے ٹھیک ہے جس کے چرن نیچے اُلے کی تھی دہا نکران دو سو آر تیس سے دو سو تیتالیس کے بیچ میں جو سی آر پی سی پرافدان ہے وہ یہی ہے جب پولیس ماملہ جاتا ہے ٹھیک ہے ایف آئی آر کے بیس پر ماملہ جاتا ہے مجیسٹریٹ کے وہاں تو اس کی پرکریاں چاہ ہوتی ہے سب سے پہلی پرکریاں ہوتی ہے پرکشن میں پرارمبک چرن مطلب ہے کہ فرسٹ شٹیپ کیا ہے دوستو پرکشن اینالائز ٹھیک ہے چلیے دیکھیں پرارمبک چرنوں میں ایف آئی آر درد کرنا سامل ہے ایک بار پولیس شٹیشن میں ایف آئی آر درد ہونے کے بعد ماملے کے تتھو اور پراسانگک ویورانوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک جانچ کی جاتی ہے ایک بار جانچ پوری ہو جانے کے بعد آرو پتر دائر کیا جاتا ہے اور دستاویج پولیس اسٹیشن دوارہ مجیسٹریٹ کو بھیج دیے جاتے ہیں پولیس ریپورٹ پر اسطحابیت وارنٹ ماملوں کے چرن ٹھیک ہے دیان رکھنا کہ دیکھیں اب آپ یہاں پر یہ دیکھئے اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کو پولیس نے اٹھا لیا اٹھا کر کے اس نے پولیس نے اس کو جیل بھیج دیا ٹھیک ہے اب یا تو وہ جیل میں رہے گا جب تک ماملے کی پرکریا چلے گی یا پھر کوئی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس میں اتنا دماغ آ جائے گا کہ اگر تمہارے خلاف ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو سیدھا مجیسٹریٹ کے وہاں پر جا کر کے حجر ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ سر مجھے بیل دے دیجئے ٹھیک ہے تب تک جب تک پرکریا چل رہی ہے ٹھیک ہے میں کہیں نہیں بھاگوں گا مجھے اپنا بچاب کرنا ہے مجھے وکیل کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ تمہیں بیل دے دے گا اور اس کے بعد میں تم باہر ہو جاؤ گے بیل پر اور پھر پرکریا چلے گی پھر پرکریا کیا چلے گی دھیانک نہ یا تو تم جیل میں پہنچا دیا تم نے وہ ابھیوکت یا پھر اسے بیل پر ہے اب دوسری طرف پھرکریا یہ چلے کہ جو FIR ہے بھئیہ وہ FIR سچی ہے جھوٹی ہے کیا کنڈیشن ہے ساری کنڈیشن دیکھی جائے گی اور پولیس ایک جانچ کرے گی کہ FIR میں جو جو چیزیں لکھی ہیں یہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے چلیے تو وہی سے شٹائٹنگ ہے کہ دھارہ دوست ساتھ کے انوپالن میں ابھیوکت کو پولیس کی پولیس رپورٹ کی پرتی پردان کرنا دوسو دھارہ 38 میں ہے اس کے بعد نرادھار آروپ اوپر ابھیوکت کو آروپ مکت کرنا اگر پولیس کو لگتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ آروپ نرادھار ہے تو ابھیوکت مطلب جس کے خلاف رپورٹ کی ہے اس کو بری کر دیا جاتا جاؤ ہوئی اس کے بعد آروپت ہے کرنا اگر وہ نہیں کیا ہے تو دھارہ 249 کے تحر تو اس کو بری کر دیا جائے گا لیکن اگر پولیس کو لگتا ہے یار اس نے تو اماملہ کیا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے ہاں آروپ سدھے اس نے 302 لگاؤ اس پر کہتے ہیں نا پولیس وہ کر دیتی ہے کہ کونسی اس میں دھارہ لگانی ہے کونسی نہیں کونسی اس میں بھیجنا ہے پولیس نے کرتی ہے تو بس یہ تیسرا والا معاملہ آروپت ہے کرنا پولیس سدھے کرتی ہے کہ 302 میں اندر جائے گا 307 میں اندر جائے گا کس میں جائے گا ٹھیک ہے تو اگر وہ لگتا ہے تو وہ یہاں پر کر کے دے دیتی ہے اس کے بعد دو سو اکتالیس دو سی یاچکا پر دو سدھے دی ٹھیک ہے اس کی یاچکا ڈالی جائے گی کہ اس پر دو سدھے دی اس کے بعد دو سو بیلس میں ابھیوجن پکش کے لئے ساکچ ہے اب یہ جو ابھیوجن پکش ہے مطلب کی جو جس کے جس کے ساتھ میں گلت ہوا ہے وہ اس سے بولا جائے گا کہاں بھی تمہارے ساتھ میں گلت ہوا ہے سبوت لے کر کے ہو اس سے ثبوت لے جائیں گے اس کے بعد بچاپ کے لئے ساکچ ہے پھر دوسرے جو ابھیوجن پکش ہے جس نے کرائم میں جس کا نام آیا ہے اس سے کہہ جائیں گے تو نے اگر ایسا نہیں کیا ہے تو تو بھی ثبوت لے کر کیا ٹھیک ہے چلیے یہ بات ہوگی آگے ہے ابھیوجن کو پڑتیوں کی آپ اوڑتی کرنا دیکھئے پولیس ریپورٹ اور معاملے سے سمبندیت انہیں دستاویجوں کی ایک پرتی کسی بھی ویکتی یا ویکتیوں کو پردان کی جانی چاہیے جو مقدمی کی شروعات میں مجیسٹیٹ کے سامنے پیس ہوتے ہیں یا لائے جاتے ہیں اور مجیسٹیٹ دھارہ دو سو ساتھ کے پرافدانوں کا انہپالن کرنے میں سویم کو سنتوشت کرے گا یہ سنشت کرنے کے لیے کی کیا آروپی کو اس کے خلاف آروپ کے بارے میں پتا ہے اور وہ کانون دوارہ نصبک سنوائی کے تحت بچ آپ کے لیے تیاری کر سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آروپی اب سپوز کرو گا تمہیں تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پولیس تمہیں اٹھاتی ہے لے جا کر مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کر دیتی ہے یا پھر خود لے جاتی ہے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ بھئیہ مجھے یہ بتاؤ کیوں گرفتار کر رہے ہو مجیسٹیٹ کے سامنے جا کر کے سر مجھے ہاں پر کیوں لیا گیا ہے میری گلتی کیا ہے مجیسٹیٹ بتائے گا تمہیں نہیں پتا آپ کی گلتی تم کوئی سر مجھے نہیں پتا میں تو اپنے ورک پر تھا میں اپنے آفیس میں تھا پولیس گئی مجھے اٹھا کے لیے آئی بتائیے میں کیا کروں مجھے پتا ہی نہیں ہے پھر وہ کہے گا رہے اس کو بھی کوپی دو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کے خلاف کوپی اس سے بولا جائے گا کہ تم نے وہاں پر مردر ہوا ہے وہ تم کہو گے ہاں سر ہوا تو ہے ہماری پڑوس میں مردر ہوا ہے یا پھر ہمارے گلی میں ہوا ہے ہمارے راستے میں ہوا ہے یا پھر وہاں پر ہوا ہے تو بس اس میں تمہارا نام آیا ہے تم ہی نے کروایا ہے وہ سرکار میں نے نہیں کروایا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تم بولو گے تو وہ تو ہم دیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب تمہیں اسی معاملے میں لائے گیا ہے تمہیں کچھ بچاپ کرنا ہے تو کر لو پھر وہ کرے گا ٹھیک ہے جنب مجھے وہ دیجئے تھوڑا سا ٹائم دیجئے میں وکیل اپنا وہ کرتا ہوں اور میں بچاپ کرتا ہوں تو وہ ان کو لگے گا اس سمیے کہ اس کو اب جوانت دے دینی چاہیے تو وہ کر دیتے ہیں نہیں تو کہہ دیتے ہیں تمہارے گھر والوں کو انفرم کر دیتے تمہیں جیل میں بھیجا جا رہا ہے تمہارے گھر والے تمہارا بچا آپ کریں گے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یدی آروپی کے خلاف آروپ نرادار ہے تو اسے آروپ مکت کر دیا جائے گا دیکھیں ایک بار جب مجیسٹیٹ پولیس ریپورٹ اور انہے پراسانگی دستاویج پرابط کر لیتا ہے اور انہیں ابیوکت کو پردان کر دیتا ہے تو مجیسٹیٹ پہ ایک ریپورٹ پر وچار کرے گا ایک سنوائی بلائی جائے گی اور دونوں آروپی ابیوجن پکش کو اپنا اپنا معاملہ پیس کرنے کے لیے اوچی تفسر پردان کیا جائے گا یدی آوشک ہو تو مجیسٹیٹ ابیوکس سے پوچھتاج کرتا ہے یدی آروپی کے خلاف آروپ نرادار اور تتھہین پایا جاتا ہے تو آروپی کو دھارہ 49 کے تحت آروپ کر دیا جائے گا معاملے کی پر تھمدرشتہ بیجات سے کی جا رہی ہے دیکھیں اب کیا کرے گا کہ مجیسٹیٹ کرے گا چلو ٹھیک ہے دونوں پکشوں کو بلاؤ دونوں پکشوں کو ایک ہے جو کانڈ ہوا ہے وہ کرنے والا ہے مطلب جس پر آروپ لگا ہے اور دوسرا وہ ہے جن کے ساتھ ہوا ہے تو دونوں پکشوں کو رکھے کہاں اس ہی نے کیا ہے تو ابھی پہلا پکش کہے گا ہاں سر اس ہی نے کیا یہ ہی ہے وہ دوسری یہ ہی ہے پاپی میں بہا نہ ہوں میں بہ گیا دوسرا بالا کہے گا ارے سر یہ جھوٹ بول رہا ہے پرانہ بدلہ لے رہے ہیں سر اس دن میں نے کچھ کہہ دیا تھا ایسی جلتے ہیں ہم سے سر ہمارے ہم اچھا کھار سا کھا 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 رہے ہیں میری نوکری لگے اس لیے چاہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب وہ مجیسٹی دیکھ رہا سبوت دکھاؤ دونوں سبوت تو سر کچھ نہیں ہے جب وہ اس سے کہے گا کہ جس کے ساتھ کانڈ ہو تو سبوت دکھا ہے کوئی گواہ کچھ سبوت کچھ ہے ایسا وہ کہا کہ سر سبوت نہیں ہے تو ایسا کہ چھوڑو پڑے ڈرامہ ہی کر رہے تم دونوں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے جو ہے مطلب جس کے خلاف لکھا اس کو کہہ دیا جا تھا جاؤ بھئی تم اپنے گھر جاؤ ٹھیک ہے چلیے آگے ہے کہ راجبانام سیتارام دیارام کاشی راجبانام سیتارام دیارام کاشی انیس سو ستاون کے معاملے میں آروپی سیتارام کو دھارہ دو سو انتالس کے تیت بری کر دیا گیا تھا مجھے آگئے بھائی صاحب اس کے ہماتل پردیس راجبانام کشنلال پردان انیس سو ستاسی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ایمانہ کی ریکارڈ پر پڑی اب ترہ سنگی سامگری تھی اور معاملے کی پرثم درشتتہ ایک نیائے دیس دوبارہ استحابیت کی گئی تھی لیکن بعد کے نیائے دیس نے انہی سامگریوں کے آدھار پر فیصلہ سنایا کہ کوئی آروپی استحابیت نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس لئے آروپ مکت کرنے کا آدھش پارت کیا گیا لیکن اچھ نیائے اللہ نے یہ ویبستہ دی کہ کوئی بھی مجیسٹیٹ نے کیا کر دیا کہ آپ کو دوست مکت کر دیا دوست مکت کرنے کے اگلے دن ہی دوسرا مجیسٹیٹ آ گیا وہ کہا رہا یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ وہاں کا معاملہ ہے جانا اب اور ایسے ایسے بات ہے اور یہ اس کو بری کر دیا گیا بری کر دیا گیا خدا نہ خاصتے جن لوگوں نے آروپ لگایا تھا وہ اگلے دن پہنچ گئے کہ ہمارے ساتھ میں یہ ہوا ہے دیکھو یہ ہمارے پاس میں یہ چیز ہے اور اس نے کیا ہے تو وہ اس کو کہلے گا اچھا چلو پہلے مجیسٹیٹ نے اس کو بری کر دیا میں اس کو بلا لیتا ہوں تو پہلے یہ ہوا تھا اس کیس میں ٹھیک ہے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا پہلے نے جو کر دیا وہ کر دیا دوسرا ایسے چینج ہے نہیں کر سکتا نائی دیس ہو چاہے میں ایسٹیٹ ہوں ٹھیک ہے آگے آروپ تیہ کرنا دیکھیں دو سو انتالیس میں تو بری کر دیا اب آروپ تیہ کیسے ہوتے ہیں دیکھیں سی آر پی سی دھارہ دو سو چالیس مجیسٹیٹ کو پلیس رپورٹ پر وچار کرنے اور یہاں تک کی جرورت محسوس ہونے پر آروپی سے پوستاج کرنے کا ادھیکار دیتی ہے یتی مجیسٹیٹ کو یہ ماننے کے لیے وید آدھار کی اپستیتی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی یکت نے اپراد کیا ہے اور وہے ایسا اپراد کرنے میں سکچم ہے اور وہے اپنی رائے میں ابھی یکت کو پریابت روپ سے دنڈیت کرنے کے لیے اپراد کا پریاس کرنے میں سکچم ہے تو پھر آروپی کے خلاف لکت آروپ تیہ کیا جاتا ہے اور آروپ پڑھ کر آروپی کو سمجھا کر مقدمہ چلائے جاتا ہے آروپ تیہ کرنا عدالت کا کرتاویا ہے اور ماملے پر ویویق پون تریقے سے وچار کیا جانا چاہیے کہنے کا مطلب ہے جب ان کو لگتا ہے ایسا کہ بھئی ہے اس نے کیا ہے تو اس کے خلاف میں وہ آگے کیس فائر ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے آروپ سدھویں ہیں اور یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک لیفٹینینٹ کرنل اس کے کشیب بنا مراجستان راجی انیس سکھتر کے ماملے میں آروپی نے ماملے کی سنوائی کے لیے نیوکت وشش نیائدیس کے ادھیکار کو چنواتی دیتے ہوئے ایک اپیل دائر کی کہ اپیل وفل ہو گئی اور خارج کر دی گئی اور ماملے کی کارباہی جاری ہو آگے آروپی کو آروپ سمجھاتے ہوئے دیکھیں دو سو چالیس میں اس کو مان ریا کہ وہ آروپی ہے لیکن اس کو آروپی سمجھائے جائے گا یہ دو سو چالیس کے ایک ہند دو میں ورنیت ہے کہ ابیوکت کے ورد آروپ کو پڑھا کر سنائے جائے گا اور ابیوکت کو سمجھائے جائے گا کہ جب ایک بار جب آروپی اپنے خلاف آروپوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اپراس وکار کرتا ہے یا کانون کے تحت نسبق سنوائی کے جریعہ آروپ کی چنوٹی دینا چاہتا ہے دیکھیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب مجیسٹریٹ کو لگتا ہے کہ ہاں اس نے آروپ کیا ہے تو اس کو بتا جاتا ہے ارے بھائیہ تمہارے خلاف 307 کا کیس بنتا ہے کیونکہ تم اس میں پائے جاتے ہو تم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں تو پتہ چل گیا ثبوت بھی مل گئے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ ساکچے مل گئے ہیں تو کیا تم مان رہے ہو کہ تم نے ایسا کیا ہے اب یا تو وہ مان لے گا کہ ہاں سر ہم نے کیا ہے تو اس کو سجا سنا دی جائے گی یا پھر اگر کہہ سکتا ہے نہیں سر یہ آروپ تو جھوٹے ہیں اور یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ تو بہت ہی بیکار انسان ہے یہ تو جلتا ہے مجھ سے اچھا ایسے ٹھیک ہے بھئی تو پھر کوٹ میں کیس لڑو اس کے بعد کو چنوٹی دو اپنا وکیل کرو کوٹ میں کیس لڑو ٹھیک ہے تو نشپک سنوائی کے لیے نشپک مطلب دونوں پکشوں کو سنا جائے گا حضارت کو جس کو لگے گا اس کو کیا جائے گا چلی آگے دو سی آچی کا پر دو شدی دیکھئے ابیوکت کانون کی پریکریہ کو چھوٹا کرنے اور اپنے اپراد کے لیے سجا کو کم کرنے کے لیے اپنا دو شوکار کر سکتا ہے مجیسٹر دو سی آچی کا درج کرتا ہے اور اپنے ویوک کے آدھار پر آروپی کو دو سی ٹھہراتا ہے دو سی ٹھیک تالیس میں یہ ہے کہ اگر آروپی کو لگتا ہے یار مجھ سے ہو تو گئی گلتی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں چلو ٹھیک ہے بے مطلب کیوں کوٹ سے لڑنا وہ جب ہے ہی نہیں تو مجھے پتا ہے میں نے کیا ہے تو یہ سدھو ہی جائے گا چلو میں اپنی گلتی مان لیتا ہوں اب وہ اپنی گلتی مان لیتا ہے تو وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سر مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجیسٹر صاحب اور پلیس جتنا ہو سکیں مجھے ماف کیجئے گلتی ہو گئی آپ آگے نہیں مطلب مافی ہو گی اس میں تو مطلب یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں مجیسٹر کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا اس پر ترس آ جائے چلو گلتی ہو گئی ہے جو پھر یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر جیسے لائف ان پریزنمنٹ کے اس کو سجا ہونی تھی اس معاملے میں ٹھیک ہے تو وہ کہتا چلو اس کو دس سال کی سجا دے دو یا پھر اس سے سات سال کی سجا دے دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ اپنے آپ مان رہا ہے ٹھیک ہے گلتی مان رہا ہے چلیے آگے ہے ابھیوجن کے لئے شاکچ ہے دیکھیں آبید دھارت دو سو بیالیس اپرادی کے خلاف ثبوت اکھٹا کرنے اور کسی آروپی وقتی کو بری کرنے یا دوسی ٹھہرانے کے لئے جانچ اور جرہ کے بعد ثبوت درج کرنے کے سمبند میں پھرکریہ کو پریبہاشت کرتی ہے اپرادی مقدمے میں راجے کا ماملہ پہلے پرستط کیا جاتا ہے ابھیوجن پکش پر ہے اور ثبوت اچھی سندے سے پرہ ہونے چاہیے ابھیوجن پکش اپرادی کو ثابت کرنے اور اسے اپرادی سے جوڑنے کے لئے گواہوں کو بلا سکتا ہے اور انیہ ثبوت پیس کر سکتا ہے گواہوں کی جاج کر کے کسی آروپی وقتی کو دوسی ثابت کرنے کی اس پرکریہ کو مکھے پریقشہ کہا جاتا ہے مجیسٹیٹ کے پاس کسی بھی وقتی کو گواہ کے روپ میں بلانے اور اس سے کوئی بھی دستاویج پیس کرنے کا عادیز دینے کی شکتی ہے ٹھیک ہے چلیے مطلب کی ابھیوجن پکش جو ہوتا ہے اب ابھیوجت پر جو بھی اس نے کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لئے گواہ پیس کرے گا ٹھیک ہے جیسے کی گواہ دے گا ثبوت دے گا کوئی کول لیکورڈی ہو گئی کوئی ویڈیو گرافی ہو گئی ٹھیک ہے یا پھر ثبوت ہو گیا کوئی کسی کو پانٹنک کوشیز کیا وہ ہتھیار ہونے چاہیے ٹھیک ہے ساری چیزیں وہ بتائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں گواہ ایک طور پر مجیسٹیٹ کے سامنے کسی کو بھی بیس کیا جا سکتا ہے ایکزمپل ہے راجے بنام سوا انیس سو اکسٹ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں ابھیوکتوں کو بری کرنے کے مجیسٹیٹ کے عادیسوں کو رد کر دیا گیا تھا اور معاملے کو جلا مجیسٹیٹ کے پاس بھیج کر دوبارہ سنوائی کا عادیس دیا گیا تھا جس نے مون روپ سے معاملے کی سنوائی کرنے والے مجیسٹیٹ کے علاوہ کسی انیہ معاملے مجیسٹیٹ کے پاس سنوائی کے لیے بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ابھیو جن پکشی کے ساکچے پرستود کرنے کے چرن دیکھیں اب وہ کرے گا بھی پہلے بتایا گیا اس سے پہلے کہ وہ ساکچے گواہ پیس کرے گا لیکن اس کے سٹیپس کیا کیا پیس کرنے کے دیکھیں گواہوں کی جانچ کے لیے ایک تاریخ تے کرے گا سب سے پہلے یہ آتا ہے دھارت دو سو بیالیس کے ایک میں دیکھیں دو سو بیالیس میں تو وہ ساکچوں کو پرستود کرے گا نا بھیو جن پکش کہ سر یہ رہی فوٹو ٹھیک ہے وہ کسی ویکتی نے فوٹو لے لی تھی جب وہ اس کو مار رہا تھا جیسے تم نے موویوں میں فیلموں میں دیکھا ہوگا چاہ کو مارتے ہوئے ٹھیک ہے تو ہوتے ہیں فوٹو کو فوٹو کیمرہ بنا لیتا ہے کامرہ سے ویڈیو بنا لیتا ہے تو وہ والی کنڈیشن والا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب دو سو بیالیس میں یہ ہے تو دو سو بیالیس کے کھنڈرے کیمیں یہ گھوشت کرتی ہے کہ جب ایک بار آروپ تیکر دیا جاتا ہے اور آروپی کو پڑھا جاتا ہے اور دو سی نہیں مانتا ہے اپنے آپ کو تو مقدمی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو مجیسٹیٹ گواہوں کی پرکشا کے لیے ایک تاریخ تیکراتا ہے اب لگے گی تاریخ جو کہتا ہے نا دامینی مووی میں سنی دیول یا رہ نر نہیں ایسے نہیں کہتا کہاں پر ملتا کیا ہے صرف تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ بھئیہ سنو سنو یہ جو تاریخ پر تاریخ ہے نا وہ ابھی پرکریا چالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں تھی تو اب تاریخ پر تاریخ ملے گی گواہوں کی سب سے پہلے ہوگی گواہوں کی جانچ کیسے ہوتے ہیں گواہوں کی جانچ دیکھیں دھارہ دو سو بیالیج دو کے انصار ابھیوجن پکش کے آویدن پر مجیشٹریٹ کے پاس کسی بھی گواہ کو سمن جاری کرنے اور انہیں معاملے سے سمند کسی بھی دستاویز یا چیز کو پستیت ہونے یا پیس کرنے کا نردیش دینے کا عدیگار ہوتا ہے کسی انیہ گواہ سے پوستاج کرنے کے لیے مجیشٹریٹ دوارہ بچا پکش دوارہ جرہ کی انومتی دی جاتی ہے ایسا یہ سنشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی جھوٹی گواہ ہی نہیں دی جائے اور ابھیوجن پکش کا گواہ آروپی کی نندہ نہیں کرے اور اس کی جھوٹی سوچنا پر دوسری نہیں ٹھہرائے جائے اور یہ ہے کہ پرسانگک جانکاری کا بچا پکش دوارہ کھنڈن کیا جا سکتا ہے یا رچھاتمک طریقے سے آگے اس کو سمجھائے جا سکتا ہے اب سپوچ کرو کسی معاملے میں میں گواہ بن گیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے بھائی صاحب وہاں پر اس نے کسی نے اس کو ہاں چلو ایکزامپل لیتا ہوں مووی ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا گوویندہ کی مووی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک مردن ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بجرگ جو ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے اسی کے سامنے اس کو جلا دیا جاتا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتا ہے کسی کو نہیں لیکن اسی جو بجرگ کی وقتی ہوتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے گواہی کے لئے تو وہ گواہی تو صحیح دے رہا ہے سچی دیان رکھنا کہ سر میرے سامنے ہی اس نے جلایا گواہی ہوگی لیکن اب دیان رکھنا وکیلوں کا کام کیا ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہے وکیلوں کا کام گوویندہ آجی آتے ہیں جو وکیل رول کرتے ہیں اور اس کی جو گواہی ہے اپنی مطلب کہ پہلے تو ہوگی چیف گواہ ہوتا ہے چیف بولتے ہیں اس کو بیان بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے درج کر دیا کہ سر میرے سامنے ہی اس نے اس کو مارا تھا ٹھیک ہے اور جلایا تھا اسی وقتی نے چلیا اب آتی ہے اس کے بات میں دوستو جرہ جرہ کا مطلب سوال جواب کرے گا سامنے والا وکیل کہ اچھا تم نے دیکھا تھا تم جھوٹ نہیں بول رہا کہ نہیں سر میں نے دیکھا تھا اچھا کم دیکھا تھا کس کونسے سامنے ہو رہا تھا اب کیا کر رہے تھے وہاں پر crime scene پر اب کیوں گئے تھے ٹھیک ہے بہت سارے سوال کرتا ہے اور جب اس سوالوں کی جرہ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو جنج بھی ساری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے وکیل یا تو اپنی جرہے سے اس کے پکش کے جو بھی اس کا مطلب کی جو گواہ بیان دے رہا ہے اس کو یا تو ثابت کر دیتا ہے یا پھر ان کو نرادھار ثابت کر دیتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ساکچھے کی پرستو تھی دیکھیں بچاؤ پکش دوارہ گواہوں سے جرہ کیے جانے کے بعد ان کی گواہی کو ساکچھے مانے جاتا ہے اور آر او پی کو اپراس سے جوننی کے لیے انہیں دستاویج یا پراسانگک چیزیں مجیسٹریٹ کے پاس لائی جاتی ہیں بچاؤ پکش کو پرستو ساکچھوں کے بارے میں سوچیت کیا جاتا ہے اور یدی آوشک سمجھا جائے تو وہ ساکچھوں کو چنوٹی دے سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو مطلب کی اگر سامنے والے پکش کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساکچھے جھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو اب دوسرا والا سامنے والا وکیل کیا کہے گا سر یہ جو ساکچھے ہیں وہ جھوٹے ہیں ٹھیک ہے میں یہ صد کر دوں گا مجھے اگلی تاریخ دے دی جائے پھر تاریخ مل جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے ساکچھے کا ریکارڈ ڈھارہ دو سو بیالیس تین گھوزت کرتی ہے کہ نردھاری تتھی پر مجیسٹریٹ ابھیوجن کے سمرتن میں پرستوط کیے گئے سبھی سبوتوں کو لینے کے لیے آگے بڑھے گا اور ماملے کی پرسنگیتہ کے آدھار پر انہیں ریکارڈ کرے گا اب گواہوں کی گواہی اور ابھیوجن پکش دوارہ یہ ثابت کرنے کے لیے پردان کیا گیا کوئی بھی سبوت کی ابھیوجت نے اپراد کیا تھا مجیسٹریٹ دوارہ درج کیا جا سکتا ہے اور مجیسٹریٹ کسی بھی گواہ کی جرہ کو تب تک اس تھکت کرنے کے انومتی دے سکتا ہے جب تک کی کسی انیہ گواہ یا گواہوں کی جاچ نہیں ہو جاتی یا بچا پکش دوارہ آگے کی درہ کے لیے کسی گواہ کو واپس بلا سکتی دیکھیں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی پر جو تاریخیں ہوتی ہیں نا وہ یہی پر چلتی رہتی ہیں کہ وہ گواہ آیا اچھا سر ایک بار پھر سے گواہ دیکھیں موویوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی سمیہ میں دیکھیں وہاں موویوں میں تاریخ بہت کم دی جاتی ایک دو تاریخ اور معاملے کو سلٹا دیا جاتا ہے کہ آج اس کی گواہ ہوئی کل کو اس کی گواہ ہوئی پرسو کو اس کی گواہ ہوئی اور مگرد میں سنا دیا لیکن بھئیہ پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں جب آپ جاؤ گے کوٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ایک دن میں ایک ہی سٹپ پورا ہوتا ہے گواہ کو بلایا گیا اگلی تاریخ پر گواہ عدالت میں آیا اس سے بیان لیے گئی پھر اس کے بعد میں اگلی تاریخ پر ہو سکتا ہے بیان اگر بڑے ہوئے ٹھیک ہے تو دوسری تاریخ لگ جائے گی پھر دوسری اگلی تاریخ پر لگ جائے گی پھر اس کو بلایا جائے گا نیکسٹ تاریخ پر اس کے جرہ کی جائے گی اب جرہ ہو سکتی ہے ایک تاریخ میں ایک تاریخ میں تین تاریخ میں جرہ کمپلیٹ ہوگی پھر اس جرہ کے بعد میں کہے جائے گا وہ وکیل کہے گا سر یہ جرہ تو یہ تو جو معاملہ ہے مطلب کہ جو ابھی آیا تھا جو گواہ وہ تو غلط ہے میں اس کو صد کروں کو مجھے تاریخ دی جائے پھر اس کو تاریخ پائے جائے گی پھر اس میں وہ کچھ نہ کوئی نقص نکالے گا پھر اس کے بعد میں تاریخ مل جائے گی پھر اگلے گواہ کو بلائے جائے گا سمن نوٹیس ہوگا پھر تاریخ مل جائے گی تو بھئی ہے اسی طرح سے تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے ماملہ اتنی آسانی سے نہیں سلٹائے جاتے بھارت میں یو پی کا جو اتنا مطلب پورے دیش کا اتنا برا حال ہے کی ایک ایک جو جلا کوٹ ہے نا تیس ہی جو نیا ہے ایک ہی کوٹ میں جو مطلب کہ ایک ایک جلا ہے اس میں تقریباً پچاس پچاس ہزار کیس پینڈنگ میں چل رہے ہیں تو بتائیے یہ وہی کارن ہوتا ہے پر چل یہ تو بات علاقہ آگے بڑھتے ہیں ہم بچاو کے لیے ساچ ہے دیکھیں سی آر پی سی کی دھارہ دو سو تیتالی سوری آر او پی کے بچاو میں سبوت اکھٹا کرنے اور پیس کرنے کے سمبند میں پرکریہ کا ورنن کرتی ہے گواہ کی جانت کے ساتھ ابھیوجن سماپت ہونے کے بعد ابھیوجن پکش دوارہ پرسطت کسی بھی گواہ سے جرہ کرے گا یا بچاو موکھیک روپ سے کیا جا سکتا ہے ابھیوجن پکش دوارہ پرسطت کسی بھی گواہ سے جرہ کرے گا مجیسٹریٹ کے پاس ایک آویدن لگایا جاتا ہے اس کے بعد مجیسٹریٹ اپدارہ دو کے تحت کسی بھی گواہ کو بلا سکتا ہے اب بچاو پکش دوارہ جرہ کی جائے گی ابھیوجن پکش کو ماملے کو اچھی سندے سے پریستہ پیت کرنا چاہیے یدی بچاو اچھی سندے استہ پیت کر سکتا ہے تو ابھیوجن دوارہ پرسطتو ساکشہ ویض نہیں ہے اور آروپی کے خلاف عدالت میں درج نہیں کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری جو پرکلیہ چل رہی تھی ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس کے بعد میں پھر تاریخ لگے کہ اس کو بلایا جائے گا اب ایک بار کسی گواہ کو بلا لیا گیا اس کا بیان ہو گیا جرہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اگر سامنے والا وکیل چاہے تو پھر سے اسی گواہ کو بلا سکتا ہے اب سوچو ایک گواہ کو بلانے میں اور چھ مہینے لگے تھے گواہ سے جرہ کرنے میں اس کا بیان درج کرنے میں سا رہا ہوں ایک بار پھر سے بلا لیا تو چھ مہینے پھر ہو گیا اسی لیے تو کیس چلتے رہتے ہیں چلیے آگے ہے ابھیوکت کا لکھت بیان دھیان رکھنا ابھیوکت کا لکھت بیان مطلب کہ جو کیس میں فسا ہوا ہے اس کا لکھت بیان دھارہ دو سو تیتالیس کیا گھوسیت کرتے کہ ابھیوکت کو اپنے بچاہ میں پریویش کرنے پرسانگک ساکچے پرستود کرنے کے بلائے جائے گا بجا پکش دوارہ پرستود کو بھی پریستیتی یا معاملے کے انیے پرسانگک تتھیوں کو پریستیتیوں کو سننے اور سمجھانے کا افسر ملے گا یہ ہے لکھت بیان یا موکھیک روپ سکھ کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو گواہوں کو بلائے جاتا ہے اور جب معاملہ ہو جاتا ہے تو ابھیوکت جو ہوتا ہے جو آروپی جس کے اوپر وات چلتا رہتا اس کو بلائے جاتا ہے تمہیں اپنے بچاہ میں کچھ کہنا ہے یا پھر میں اپنا معاملہ سنا ہوں میں اپنا فیصلہ سنا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ سر مجھے اپنے بچاہ میں کچھ نہیں کہتا تو اس کے اوپر مطلب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اگر یہ تو یہ تو موویوں میں دیکھا ہوگا تم نے لیکن جو کوٹ پریستیر میں جو پریکٹیکل ہی چیزیں ہوتی ہیں نا دوستو وہاں پر لکھت میں وہ بیان درج کرتا ہے پھر اورل بھی بھول سکتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے بچاو پکش کے لیے گواہوں کی پریکشہ اب جہاں رکھنا بچاو جو کرنے والا اس کے لیے گواہوں کی پریکشہ ہوگی دیکھیں کیسے ہوگی یہ دھارت دوستو تیتالیس دو دیکھیں ابیوکت کے بچاو کے لیے گواہوں کی پریکشہ کی پرکریہ کا ورنن کرتا ہے بچاو پکش دوارہ کسی گواہ کو پریکشن یا جرہ کے ادیس سے یا کسی پرسانگی دستاویج یا انیک چیزوں کے ادپادن کے لیے پرپستہ ہونے کے لیے بادہ کرنے کے لیے مجیسٹیٹ کے سمکچ آویدن کیا جا سکتا ہے مجیسٹیٹ ایسے نردیس جاری کرے گا جب تک کہ اسے یہ نیہ لگے کہ آویدن دیری یا پریشان کرنے کے ادیس سے دیا گیا ہے یا نیائے کے ادیس سے کو وفل کرتا ہے اور ان آدھاروں پر آویدن کو ارسوکار کر دے گا اب بچاو پکش دوارہ آویدن کو ایس وکرت کرنے کا آدھار مجیسٹیٹ دوارہ لکھت روپ میں درج کیا جائے گا حالانکہ یدی ابیوکت کو ابیوزن پکش دوارہ پرستہ گواہ سے جرہ کرنے کا افسر ملا ہے یا پہلے ہی کسی گواہ سے جرہ کر چکا ہے تو اس دھارہ کے تحت ایسے گواہ کی اپسٹھیتی کے لیے بادہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مجیسٹیٹ کو یہ نیہ لگے کہ ایسی اپسٹھیتی نیائے کے لیے آوشک ہے اپسٹھیت ہونے پر گواہ دوبارہ دیئے گئے اچھت خرج کو عدالت میں جوان کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایسے گواہ کو پنہ دوبارہ سے عدالت میں بلائے جا سکتا ہے اور یہ بھی اگر کوئی گواہی دے کر کے چلا گیا جرہ دے کر کے چلا گیا اور اس کے بعد میں اگر پتا چل رہا ہے کہ وہ جو گواہ ہے وہ تو جھوٹا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس سمیے پر پتا نہیں چلا تو دوبارہ اس کو بلالیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے سچائی معلومات کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ساکچھے کا ریکارڈ دیکھیں سی آر پی سی گھوشنا کرتی ہے کہ کوئی بھی ثبوت یا گواہ کہ گواہی مجشٹیت دوبارہ ریکارڈ کے ساتھ درج کی جائے گی دھیان رکھنا کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جسہ بیٹھے رہتے ہیں موویوں میں دیکھا ہوگا یا پھر کبھی کوٹ گئے ہوں گے تو وہاں پہ وہاں پہ تو خیص سمجھ ہی جاتا ہے لیکن موویوں میں دیکھا ہوگا جب جسہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پر ان کے سائیڈ میں اے تو ویکتی اور بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے یا تو کمپیٹر پر ٹائپ کرتا رہتا ہے ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کرتا رہتا ہے یا لکھتا رہتا ہے تو بھئی ہے وہ کیا کام کرتا ہے جتنی بھی پھر کے لیے چل رہی ہے نا دوستوں وہاں پر وہ اس کو نوٹ کرتا رہتا ہے کیا کرتا رہتا ہے وہ نوٹ کرتا رہتا ہے اسی کو کہتے ہیں کوئی بھی ساکچہ وہ گواہ ہو کوئی بھی اس کو سب کو وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے آگے پرستو ساکچہ لکھت بیان یا موکھیک روپ سے پرستو تکرن کے روپ میں ہو سکتا ہے جسے نیایہ لے ریکارڈ کرے گا پرستو ساکچہ کو کسی اچھ پکش دوارہ اپنے ایزنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چھے چھاڑ کو روکنے اور آروپ کو نیایہ دیالانے نیایہ ملنے سے روکنے کے لیے درج کیا جاتا ہے ابھی اکتو دوارہ پرستو کوئی بھی لکھت بیان مجیسٹیٹ دوارہ ریکارڈ میں بھی درج کیا جاتا ہے جو بھی وہاں پر بول رہے ہیں لکھت میں ہے اس میں وہ بھیا جو وہ ویکتی ہوتا ہے جو جس آپ کے نیچے بیٹھا رہتا ہے بھیا اس کو درج کرنا ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتا ہے بچاو کی ساکشہ پرستوٹی کے چرن دیکھیں اب تو اوپر کا معاملہ جتنا بھی چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی اکتو کو دوسی ٹھہرایا کیسے جانا ہے اب یہ ہے کہ اس کو بچاو کیسے کرنا ہے دیکھیں عدالت کا گوہ دیکھیں بچاو پکش کے پاس مطلب کہ ابھی اکتو پکش کے پاس آر اوپی کے بچاو کے لئے گوہ پیش کرنے کا افسر ہوگا اس میں کوئی بہانہ یا ویکتی سامل ہو سکتے جو یہ بتا سکتے کہ آر اوپی کہیں اور موجود تھا جہاں اپراد کیا گیا تھا بچاو پکش دوارہ پرستوٹ گوہوں سے ابھیوجن پکش دوارہ جرے کی جا سکتی ہے اور ان کی گوہ بچاو گوہ کا ادشش یہیں انگیت کرنے کے لئے اچھی سندے پیدا کرنا ہے کہ ابھیوجت ویہ سٹی کی ویکتی نہیں ہو سکتا جس نے اپراد کیا ہے حالانکہ ابھیوجن پکش اکتو گوہوں کی گوہی کو چنوٹی دے سکتا ہے اور اچھی سندے سے پر یہ سابط کرنے کے لئے آر اوپ کو الگ کر سکتا ہے کہ اپراد اس کے دوارہ کیا گیا ہے دیکھیں آپ نے بہت ساری موویوں میں دیکھا ہوگا کہ جب عدالت میں ایسی چل رہتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جس سابسی نے مدر کیا ہے دوسرے والا بولتا ہے سر میں کچھ کہنا چاہوں گا یہ جو گوہی چل رہی وہ غلط ہے یہ جو بولنے وہ غلط ہے دیکھیں میرے کلائنٹ ایکچولی اس سہر میں تھے ہی نہیں وہ تو ممبئی میں تھے دیکھئے ان کی پارٹی میں تھے ان کی شادی ہو رہے تھے ان کی سادی میں موجود تھے تو بتائیے ممبئی میں وہ سادی اٹینڈ کر رہے تو دلی میں وہ مدر کیسے کر سکتے ہیں ہو گیا نا بچا چلیے آگے بچاو پکش کی اور سے دلیلیں پیش کی گئی ہوں دیکھیں ساٹھ چھے سماپ تو ہونے کے بعد بچاو پکش موقع دلیل پیش کر سکتا ہے اور نیائے اللہ کو ایک گیاپن پرستود کرتا ہے اس گیاپن کی ایک پرتی ابھیوجن پکش کو پردان کی جانی چاہیے یدی موقع دلیلیں مدر پر نہیں ہیں اور ماملے کے لیے اپریسانگک ہیں اور عدالت کا سمیں برباد کرنے اور نیائے دینے میں دیری کرنے کے لیے بڑائی گئی ہیں تو عدالت کے پاس ہست چھےپ کرنے کی شکتی ہے ترک کا گیاپن موقع دلیوری کے سماپن سے پہلے پرستود کیا جانا چاہیے دھارہ تین سو تہرہ تین آتم دوشہ روپن کہ ورد ایک نیم ہے اور گھوشت کرتی ہے کہ آروپی سوری آروپی ابھیوجت ایک ہی بات ہے کہ یدی مطلب کہ ایک بات نہیں ہے آروپ سدھ نہیں ہوا ہے وہ آروپی اس کو مانا گیا ہے تو آروپی ابھیوجت ابھیوجن دوارہ جانچ کیے جانے پر کسی بھی پرشن کا اتر دینے سے انکار کرتا ہے یا گلت اتر دیتا ہے تو وہ سویم کو دنڈ کے لیے اتر دائی نہیں بنائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں پرلہ دیکھیں مجیسٹیٹ کے پاس بچاؤ پکش دوارہ اپلاب کرائے گا ساکچہ اور ان کی پرسانگیتہ کو نیائے کرنے کا ادھیکار ہے یدی کوئی ثبوت یا گواہی اس کی رائے میں پرسانگی کیا ان میں سے کوئی سار نہیں ہے تو اسے باہر فیک دیا جاتا ہے اور ریکارڈ میں درد نہیں کیا جا سکتا ہے اور اب معاملے میں اس پر وچار نہیں نہیں کیا جائے گا ساکچہ اور گواہی کی پرسانگیتہ کو ویروہ دی پکش دوارہ چنوٹی دی جا سکتی ہے لیکن کیول مجیسٹیٹ کو یہ ترنے ترنے کرنے کا ادھیکار ہے کسے ریکارڈ کے ساتھ درج کیا جانا چاہیے معاملے سے باہر کر دیا جانا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جج کے سامنے جو نیچے جج کے نیچے جو بیٹھے رہتے ہیں ریکارڈ درج کرنے والے ٹھیک ہے وہ تو ساری باتوں کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے ایسا کوئی گواہ ہو جاتا ہے کہ ایک وہ میم چل رہا تھا ٹھیک ہے ایک مووی ہے مطلب کی مووی ہے کلیف تھی میں نے وہ دیکھی تھی اس میں کیا تھا کہ ایک عورت کو بلائے جاتا ہے جج صاحب کے سامنے ٹھیک ہے گاؤں کی عورت کو جانے ہیں یہ جو سامنے والا وکیل ہے کہ وکیل اسے بہت اچھے سے جانوں یہ تو وہ ہی ہے اس کی ماں تو وہاں گھنگتی اس کی بہو تو اس سے لگ رہی ہے ایسا کچھ ہے اب وہ کہتا ہے رہے یہ میرا معاملہ چل رہا ہے یا اس کا چل رہا ہے میرے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتا ٹھیک ہے اب وہ جج جس سے کہتا ہے اے اس مہیلہ سے میرے بارے پوچھ لیا کیونکہ وہ مہیلہ وہ ہوتی ہے وہ سب کے بارے جانکاری رکھتی ہے کس نے کہاں کانڈ کیا تھا تو اب کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بھئیہ کوئی بھی اگر گواہ کچھ بھی بول رہا ہے تو وہ نہیں سنا جائے گا جو اس ماملے سے ریلیٹیڈ ہوگا کہ انہی چیزوں کو درد کیا جائے گا آلتوفالتو کے باتوں کو نکال دیا جائے گا لیکن یہ ٹیک آن کرے گا یہ مجیسٹیٹ ٹیک کرے گا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیں چلیے دیکھیں ماملے پولیس ریپورٹ کے علاوہ انیتہ اسطحپیت کیے گئے ہوں دیکھیں اوپر کی کنڈیشن تھی اب دوسری کنڈیشن یہاں پر دیکھیں پولیس ریپورٹ کے علاوہ انیتہ شروع کیا گیا وارانٹ تب شروع ہوتا ہے جب سکایت سیدھے جس مجیسٹیٹ کے پاس درج کی جاتی ہے اب یوکت کو مجیسٹیٹ کے سامنے لائے جاتا ہے پیس کیا جاتا ہے مجیسٹیٹ سنوائے پر کے لیے شروع کر کے ماملے کی کاروائی شروع کرتا ہے اور پرابت سب ہی ثبوتوں کا ریکارڈ درج کرتا ہے جیسے ابھی تک ہم نے درج کیے ہیں اس کے بعد سی آئر پیسی کی دھارہ دو سو چھوالیس دو سو پیتالیس دو سو چھالیس دو سو سیتالیس پولیس رپورٹ کے علاوہ انہیں کسی طریقے سے شروع کیے گئے ماملے کی پرکریا نردھاریت کرتی ہے اور سکایت درج کر کے سیدھے مجیسٹیٹ کے پاس لائے جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو مطلب کی ابھی جو اوپر والے جتنے بھی وہ تھے وہ ہو گئے اس کے بعد میں جج فیصلہ اپنا سنا دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اوپر کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر سیدھا معاملہ مجیسٹیٹ کے پاس گیا تھا لیکن وارنٹ معاملہ پولیس کے پاس بھی تو جاتا ہے تو اب یہاں سے دو سو چھوالیس سے دو سو سیتالیس تک جو سی آر پی سی کی دھارہ اس کے اکارڈنگ دوستو وارنٹ معاملے کی پرکریا نردھاریت کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور مجیسٹیٹ کے پاس لائی جاتی ہے پولیس کے رپورٹ کے علاوہ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھتے آگے پریشن میں پرارمبک چرن دیکھیں ہم یہاں پر کونسی بات کر رہے ہیں یہاں پر ڈائریکٹ جو رپورٹ گئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پرارمبک چرنوں میں مجیسٹیٹ کے پاس سکایت درج کرنا سامل ہے ایک بار جب سکایت مجیسٹیٹ کے پاس دائر کی جاتی ہے تو آروپی کو مجیسٹیٹ کے ساملے لائے جاتا ہے یا سو اچھا سپس کیا جاتا ہے ماملے کے تتھےوں کو نرداریت کرنے کے لئے سنوائی آیو جیت کی جاتی ہے اب یوجن پکش یہ ثابت کرنے کے لئے قدم اٹھاتا ہے کہ آروپی نے کچھ سندے سے پرے اپراد کیا ہے اور بچاؤ پکش آروپو کو چنوٹی دینے اور یہ ثابت کرنے کے لئے آوشک قدم اٹھا سکتا ہے کہ آروپی نے اپراد نہیں کیا تو پلیس ریپورٹ کے علاوہ انیتہ شروع کیے گئے وارانٹ ماملوں کے چرن کیا ہوتے ہیں دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماملہ پلیس کے پاس نہ جائے سیدھا کا سیدھا کہاں جائے گا کہاں جائے گا مجیسٹیٹ کے پاس تو سب سے پہلے ابھیوچن پکش کے ماملے کی پرارمبک سنوائی ہوگی اس کے بعد آروپ نرادھار ہونے پر ابھیوکت کو آروپ مکت کیا جائے گا دو سو پیتالیس آروپ تہہ کرنا دو سو چھالیس آروپی کو آروپ سمجھاتے ہوئے دھارہ دو سو چھالیس دو اور دوسی آچکہ پر دوس صد کرنے کے لئے دھارہ دو سو چھالیس تین اس کے بعد ابھیوچن پکش کے گواہ کو واپس بلانے کے لئے ابھیوکت کا وکلپ دھارہ دو سو چھالیس پانچ ابھیوچن کے لئے ساکچہ دھارہ دو سو چوالیس اور بچاو کے لئے ساکچہ دھارہ دو سو سیتالیس ٹھیک ہے دوستو تو جو پہلی والی کنڈیشن تھی اس میں تو پولیس دوارہ جو ماملہ ہے وہ پہنچایا گیا تھا یہاں پر ڈاریکٹ تھا ابھی جو پہلے میں نے تو دوستو پرکریا بتائی تھی وہ پرکریا اور یہ پرکریا باقی آگے کی پرکریا سیم ہیں کہیں کہیں پر تھوڑی سی چینجنگ ملتی ہے ٹھیک ہے چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ابھیوزن ماملے کا پرارمبک سنوائی دیکھیں آروپی کو مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کیا جاتا ہے ماملے کی کاروائی میں پہلا قدم ہے اس کا مجیسٹیٹ آروپ پر وچار کرتا ہے نرداریت کرتا ہے کیا آروپ میں کوئی آدھار ہے اور آروپی کے خلاف مقدمہ بنائے جا سکتا ہے یادی مجیسٹیٹ یہ نرداریت کرتا ہے کہ کوئی ماملہ نہیں بنایا گیا تو گیا ہے تو کیونکہ آروپی میں کوئی ساتھ تتھے نہیں تو وہ آدھار ہین اور ماملہ خارج کر دیا جائے گا اور آپ کو بریق کر دیا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ مجیسٹیٹ دیکھے گا کہ یہ جو معاملے لگا جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اگر وہ لگتا ہے کہ یہ تو نردار ہیں بیکار ہیں تو جو اس کے خلاف آروپ تہہ ہوا ہے اس کو وہیں پر بری کر دیا جاتا ہے لیکن اگر یہاں پر پولیس ہوتی تو پولیس کیا کرتی وہ پولیس بری نہیں کر سکتی ہے یہ کام کیول اور کیول کس کا ہے مجیسٹیٹ کا ہے اب یہی ماملہ پولیس ہوتا پولیس کے سامنے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو پولیس بھی تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے سچی ہے جب پولیس کو لگتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر وہ سچی ہے تب ہی تو درج کرتی ہے نہیں تو پھر نہیں درج کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اپراد جو وہ ہے وہ پولیس ہے پولیس نہیں ہے سوری پولیس کے جگہ پر مجیسٹیٹ ہے مجیسٹیٹ کے بل یہ تحق کرے گی کہ یہ ماملہ ہے یا نہیں ہے اگر اسے لگتا ہے کہ یہ ماملہ ہوا ہے ایسا تو وہ ترنت اس پر اس آر اوپی کو گرفتار کروا کی جیل بھیج دے گی اور پھر کے لیے آگے چلائی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر پولیس ہے پولیس کے سامنے یہ آتا ہے فیر کے آدھار پر پولیس گرفتار کرتے ہو مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کر دیتے ٹھیک ہے چلائی آگے ابیوکت کا نروہن دیکھیں سی آر پی سی کی دھارہ دو سو پیتالیس میں کہا گیا ہے کہ یدی ابیوزن پکش دوارہ اس کے خلاف کوئی ماملہ نہیں بنایا گیا ہے تو مجیسٹیٹ دوارہ آر اوپی کو بریل کر دیا جائے گا جسے چنوٹی نے دیے جانے پر اس کی سجا سنشیت ہو جائے گی اور یدی ابیوزن پکش دوارہ پرستو تاروپوں کو مجیسٹیٹ دوارہ رادھار مان لیا جاتا ہے تو مجیسٹیٹ کو کسی بھی پیسلے چلن میں آر اوپی کو بریل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہنے کا مطلب ہے دو سو جو پیتالیس ابیوزن پکش اگر یہ وہاں پر یہ صد کر دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے وہ صحیح ہے تو بھی ہے پھر تو اس کو سجا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اگر وہ اس حابیت نہیں کر پائی کہ آیا ایسا ہوا ہے اور اسی نے کیا ہے تو پھر بھی ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا بری کرنے سے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں آر اوپ تہ کرنا دیکھئے جب ایک بار جب ابیوزن پکش دوارہ سبھی ساکچہ مجیسٹیٹ کے سامنے پرسطوط کر دیا جاتے ہیں اور اس کے دوارہ اکت ساکچہ کی جانت کی جاتے ہیں تو مجیسٹیٹ کے راہے ہوتی ہے کہ سکایت مولی کی تارپوں کے لیے اچیت آدھا رہے اور آر اوپی ایسا کرنے میں سکچم ہے تو اپرات تہ کیا جاتا ہے اور نشپک جو سنوائی کی جاتی ہے آر اوپی کو اپنا بچاو کرنے کا بھی افساد دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ساکچہ سارے پرسطوط کر دیا جاتے ہیں مجیسٹیٹ کے سامنے تو وہ خود ہی ان کو جانچ کر لیتی ہے ہے یا نہیں ہے اس کو جانچ کرنے کے بعد میں پوری پرکریہ ہوتی ہے نشپکش معاملے کی سنوائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آر اوپی کو بھی اپنا بچاو کا افسر دیا جاتا ہے جو کہ رتیلال بھانجی مٹھانی بنا مہاراشت راجے 1978 کے معاملے میں یہ نرداریت کیا گیا تھا کہ یہ ماننے کے لیے اچھی تادھار تھے کہ آر اوپی نے اپراد کیا ہے مطلب یہ تو مان لیا گیا ہے کہ اپراد کیا ہے اور مجیسٹیٹ نے دھارا 240 کے تیر معاملے کو خارج کرتے ہو مقدمے کی کاروائی شروع کر دی اب وہ آر اوپی کو آر اوپ سمجھاتے ہوئے دیکھیں وہی ساری پرکریہ ہے 242 میں کہ آر اوپی کے خلاف آر اوپ کو پڑھا جانا چاہیے اور اس کو سمجھا جانا چاہیے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آر اوپوں کے لیے دوسی ہونا چاہتا ہے یا مقدمے کے ساتھ آگے بڑھ کر اکتا آر اوپوں کا ورود کرنا چاہتا ہے مطلب پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا جائے گا چلی آگے ہے دوسی آچیکہ پر دوسی دی اب اگر وہ مان لیتا ہے دوستو وہی ساری پرکریہ ہے اگر وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ دوس کیا ہے دوس میں نے کیا ہے تو وہ کیا کرے گا پھر ایک لکھ کر کے دیکھا کہ ہاں ساری میں نے کیا ہے لیکن مجھ سے گلتی ہو گئی اگر ہو سکتا ہے تو کچھ گینیمت بڑھتی جائے ٹھیک ہے چلیے دارہ 243 ابیوکت کو دوسو بکار کرنے اور عدالت کی دیا پر خود کو پیش کرنے کا افسر دیتی ہے مجیسٹیٹ کے پاس دوسی آچیکہ کو ریکارڈ کرنے اروپ کو دوسی تھیرانے اور اچھی سمجھے جانے پر دنڈے کرنے کا ادھیکار ہے مجیسٹیٹ لکھت روپ میں بتا سکتا ہے کہ جرہ کے لیے کس گواہ کو واپس بلانے کے لیے کیا کارن اچھی سمجھتا ہے اور یدی ہاں تو ابیوزن پکش کے کون سے گواہ ہیں جن کے ساکچھے درج کیے گئے ہیں وہی کارن درج کیے جاتے ہیں اور ابیوزن پکش کے گواہوں کو مجیسٹیٹ کے دوارہ جرہ کے لیے بلائے جاتا ہے اس کے بعد آگے دوستو ابیوزن گواہوں کو واپس بلانے کے لیے ابیوکت کی پسند ٹھیک ہے دوستو چھہالیس کے تحت ابدارہ پانچ اور چھے آروپی کو آروپی دوارہ نامیت کسی بھی گواہ کو واپس بلانے کی جرہ پرہ پرکشہ کا جی کار دیتی ہے جس کے بعد انہیں آروپ مکت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ابیوزن پکش دوارہ پردان کیے گئے دوست گواہوں کے ساکچھے لیے گئے ہیں اور آوشترکتہ انوساط جرہ اور پرہ پرکشن کے بعد انہیں بری کر دیا جائے گا اس کا انوپریوگ وارس رائے وارس آئی روتھر اور انیا کے ماملے میں دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے ہے ابیوزن کے لیے سچ ہے دھارہ دوستو چوالیس میں کہا گیا ہے کہ پولیس ریپورٹ کے اداوہ کسی انیا طریقے سے شروع کیے گئے سیدھے مجیسٹیٹ کے پاس دائر وارانٹ ماملے میں آروپی کو مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کیا جاتا ہے جو ابیوزن دوارہ نامید گواہوں کو بلا کر پرستط کیے گئے سبھی ثبوتوں کو لے کر سنوائی پر کے لیے سلو کرتا ہے سبھی ساکچوں کو بھارتی ساکچہ ادینیم کی دھارہ 138 کے تحت دھیان میں رکھا جانا چاہیے اور مجیسٹیٹ دوارہ ریکارڈ کے لیے داخل کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابیوزن پکشو اور ابیوک پکشو دونوں کسی بھی وقتی کو گواہی کے لیے مجیسٹیٹ کے انومتی سے بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلی اگر ابیوک تو چاہے کے ساتھ دیکھو میں جو کہاں پر کرائم سین ہوا میں تو وہاں پر تھائی نہیں میرا دوست ہے میں اس کی پارٹی میں تھا آپ چاہو تو اس کو بلا کر پوچھ رو تو اب مجیسٹیٹ کے بلاو اس کو دوست ہے کون ہے وہ اس کو بلایا جائے پوچھا جائے گا بھئی اس دن پارٹی میں یہ تمہارے ساتھ تھا ہاں سے جنب تھا تو بس جو آروپ تھا اس کا نرادھار ہوگا اس کو برائی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ابھیوجن پکش کے ساکچے پرستط کرنے کے چرن دیکھیں اب اس پھر کے لیے ہم کہا ہے کہ جب تک ابھیوجن پکش گواہوں کا نام نہیں لے لیتا یا ماملے کے سمبند میں سبوت پیش نہیں کرتا تب تک مجیسٹیٹ دوارہ آروپ پر آروپ نہیں لگایا جا سکتا گواہوں کی جاج کے بعد سبھی مہتپون سبوت اکتت کیے جاتے ہیں اور مجیسٹیٹ یہ نردھاریت کرتا ہے کہ آروپی کے خلاف آروپ تیہ کرنے کے لیے پریابتت ہے یا پھر نہیں یا پھر معاملہ جب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ابھیوجن پکش گواہوں کے نام نہیں بتا دیتا اور ساکھ سے اکتر جانت اور درج نہیں کر لیا جاتا جیسا کہ گوپال کشن نے بنام کیرل راجے میں ہوا تھا دیکھیں مجیسٹیٹ کسی گواہ کی انوپستیتی کے لیے سمن داخل کرنے کے لیے بادے نہیں ہیں لیکن ابھیوجن پکش کی یہ جمہداری ہے کہ وہ گواہوں کے سمن کا انورود کرنے کے لیے مجیسٹیٹ کے پاس ایک آویدن دائر کرے جو ایک نردشت تتی اور سمیں پر عدالت کے سمک جو پستیت ہوں گے جیسا کہ پروین دلپترائے دیسائی وی گنگا وشنداز رزہ رام بجاز آج یہ معاملے پر ہوا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں گواہوں کو بلانا دیکھیں ابھیوجن پکشو دوبارہ ابھیوجن پکشو وہ ہوتا ہے میں ایک بار بتا دوں آپ کو کبھی بھول گئے ہوں ابھیوجن پکشو وہ ہوتا ہے دوستو جن کے ساتھ میں کچھ غلط ہوا ہوتا ہے اور ابھیوجن پکشو وہ ہوتا ہے جس نے غلط کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھیوجن پکشو دوبارہ کسی بھی گواہ کو بلانے کے لیے مجیسٹیٹ کے پاس آویدن کیا جاتا ہے اور مجیش کسی بھی گواہ کو بلانے یا ماملے کے سمبند میں کوئی دستاویز یا چیز پیس کرنے کا آدھے جاری کرتا ہے جیسا کہ جیٹھا لال بنام کھمجی میں دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے پی این بھٹاچاری چارجی بنام سری کمل بھٹاچارجی انیس سو ماملے میں گوہٹی اوچنی ایل نے پایا کہ سکایت کرتا گواہوں کو سمن دینے کا آدھے ش دینے کے لیے اترک پریاس کر رہا ہے اور مجیشت اٹکا کردویہ تھا کہ وہ سمن دینے سے پہلے سبھی گواہوں کو سمن دینے کا آدھے ش دیں صرف گواہ نہیں آنے پر برسکاستگی کا آدھے ش کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ مجیشتیٹ آویدن کو ایسویکار کرنے کر کے ان گواہوں سے پوچھتاس کرنے میں بھی انکار کر سکتا ہے جن کے ابھیوجن دوارہ شروع میں پردان کی گئی سوچی کے تحت اُللے گھت نہیں تھے حالانکہ سوچی میں اُللے گھت گواہوں کے علاوہ اور ادھک گواہوں کو بلانے کے لیے دوسرا آویدن کیا جا سکتا ہے اور عدالت انہیں سمن جاری کرنے کے لیے بات دے جیسا کہ جمنا رانی بنام ایس کرشن کمار 1922 میں بانوے میں دیکھا گیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماملے کی سنوائی میں اگر لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ ارے وہ بھی وقتی ہے اور اس کی گواہی ہو تو ہمارا ماملہ صد ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں لیکن اس کو بلانے سے پہلے تمہیں نوٹیس دینا پڑے گا کہ سر پلیس اس کو بلائیے بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے ٹھیک ہے چلی آگئے ہے سکایت کرتا کی انوپستیتی دیکھیں دھارہ 244 میں کہا گیا ہے کہ جب کاریوائی سیدھے مجیشٹیٹ کے پاس سکایت پر شروع کی گئی ہے اور سکایت کرتا مجیشٹیٹ دوارہ نرداریت کاریوائی کی تاریخ اور سمیے پر انوپستیتا ہے اور اپنا سمجھوتا ہے یوگیا اور گیر سنگیا ہو سکتا ہے تو مجیشٹیٹ آروپی کے خلاف آروپت ہے کرنے سے پہلے کسی بھی سمیں اسے آروپ مکت کر سکتا ہے یہ مجیشٹیٹ کا ویویک ہے کہ وہ آروپی کو بری کر دے یا ماملے کو آگے بڑھائیں دھیان رکھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں آپ نے آروپ دیا ہے مطلب کہ آپ نے FIR کی ہے آپ نے آروپ دیا ہے مجیشٹیٹ کے سامنے ماملہ چل رہا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یا یہ تو ماملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں تو میں ہارنے والا ہوں یا سامنے والا جیتنے والا ہے یا کوئی بھی کنڈیشن ہے اور آپ اب آروپ آروپ دینے والے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ آروپی کے خلاف مہا پر لڑنے والے ہیں لیکن اگر آپ مجیشٹیٹ کے سامنے فی نہیں جاتے ہو ٹھیک ہے مجیشٹ کے سکایت کی آپ نے اور پھر سکایت کرنے کے بعد تاریخ لگی اگلی اس تاریخ پہ نہیں گئے پھر اس کے بعد اگلی تاریخ اس پہ نہیں گئے تو بھئی ہے دھارہ دو سو انتالیس کے تحت مجیشٹیٹ اس ماملے کو رد کر دیتی ہے خارج کر دیتی ہے کھنڈت کر دیتی ہے اور وہ بری کر سکتی ہے یا جو اس کا من کرے پھر وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے چلیے لیکن اس طرح ہے کہ نروہن کو نرنے یوگی نہیں مانا جاتا جیسا کہ بنتا سنگھ بنام گروبک سنگھ 1966 کے ماملے میں دیکھا گیا تھا لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نرنے ہوا ہے لیکن جب آروپی مہا پر ہے اور جس نے آروپ لگایا ہے آروپ کرتا وہ مہا پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کرے گی ایک پکش ہے دوسرا پکش نہیں ہے اور وہ بھی وہ جس نے آروپ لگایا ہے تو وہ کہہ کرتے بھی ہے تمہارے اوپر آروپ لگا کر تو بھگ گئے اس کے بعد میں ہے کہ مقدمے کے دوران یہ تھی سکایت کرتا کی مرتی ہو جاتی ہے تو مجیسٹیٹ کو آروپی کو آروپ مکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مقدمہ جاری رکھنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اب سپوچ کرو یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو سکایت کرتا ہے وہ تاریخ پر نہیں پہنچا ایک تو کنڈیشن ہو سکتے وہ جان بوجھ کے نہیں گیا دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہی ہے اس کی کوئی مجبوری پھس گئی ہو سکتا ہے وہ مری گیا ہو تو اب اگر وہ مر بھی گیا نا تو آروپی کو وہاں پہ بری نہیں کیا جائے گا اب مجیسٹیٹ خود اسٹینڈ لے گا اور خود اسٹینڈ لے کر کہے گا کہ اب سکایت کرتا میں ہوں تب اپنے آپ کو مان لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور تب کیس کو آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگیا ہے گواہوں کی جانت دیکھیں مجیسٹیٹوں کا عدالت میں بلانے کے بعد ان سے پوستاج کرتے ہیں کانونی آروپی کو اس کے خلاپ آروپتے ہونے کے بعد ابیوجن پکس دوارہ پیس کیے گئے کسی بھی گواہ دوارہ پوستاج جرے کرنے کا پرادان ہے حالکہ یہ آروپتے ہونے سے پہلے جانت کے لیے دیے گئے افسر کے سامان نہیں ہے کیونکہ گواہوں کی جانت کی جاتی ہے اور مجیسٹیٹ گواہی اور سکچھے کے ٹکڑے ایک اتر کرتے ہیں اور ماملے کی پرسانگی تاکہ آدھار پر انہیں ریکوارڈ کے ساتھ داخل کرتے ہیں مجیسٹیٹ کسی بھی آدھار ہین یا اے پرسانگی گواہی اور سکچھے کے ٹکڑے کو اچھی سمجھ کر خارج کر سکتا ہے اور نیای کی سیوہ کے لیے آوستک سمجھے جانے پر کسی گواہ کی دوبارہ جانت کا عادیس دے سکتا ہے اگر مجیسٹیٹ کو لگتا ہے یہ گواہی جھوٹی دے رہا ہے اور یہ جھوٹی دے رہا ہے تو وہ آدھار کر سکتا ہے اس کی گواہی جھوٹی ہے یا صحیح ہے اس کو کیا کرو جانچ کرو ٹھیک ہے چلی آگے ساکچھے کا ریکارڈ ساکچھے کا ریکارڈ وہ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی اگر ساکچھے سبوت ہے تو اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی ایک بار آپ پڑھ لیجے اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں بچاو کے لیے ساکچھے دیکھیں بچا پکش کے معاملے میں اپنا پکش پرستود کرنے اور ابھیوجن پکش کے آروپےوں کے خلاب اپنا بچاو کرنے کا افسر ہے جیسا کہ دہارہ 247 کے تحت اُل لیکیت ہے کہ ایک لکھت بیان آگے بڑھائے جا سکتا ہے مجیسٹیٹ اسے ریکارڈ کرے گا ابھیوجتے کا ویدن جاری کر مجیسٹیٹ سے گواہوں کو بلانے یا معاملے سے سمبند کسی دستاویج یا چیز کو پیش کرنے کا انرود کر سکتا ہے اور مجیسٹیٹ کو ایسے سمبند تب تک جاری کرنے چاہیے جب تک اسے یہ نہیں لگے کہ وہ نرادھارہ اور ایسا اپنا سانگل ٹھیک ہے اور پریشان کرنے اور نیائے میں دیری کرنے کے اُددیسے سے کیے گئے کیے گئے ہیں آویدن کے ایس وی کرتی کے خارنوں کو مجیسٹیٹ دوارہ لکھت روپ میں درج کیا جانا چاہیے کوئی بھی گواہ جس سے پہلے ہی آروپی دوارہ جرہ کی جا چکی ہے یا اسے آروپی دوارہ جرہ کرنے کا افسر ملا ہے اسے دوبارہ نہیں بلائے جا سکتا جب تک کی مجیسٹیٹ نیائے پردان کرنے کے لیے آواز سکھ نیائے سمجھے ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی گواہ ہے دوستو اگر ایک بار بلائے لیا گیا ہے اور اس کے بعد میں جرہ ہو چکی ہے تو اگر جو ابیوکت پکش کا جو وکیل ہے وہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کو دوبارہ بلائے جا سکتا ہے اگر نیائے یہ سمجھے کہ اس کو بلا کر مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے تو ہی وہ گواہ کو دوبارہ بلائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگیا دوستو اب مقدمے کا نشکر دیکھیں ساری چیزیں ہو گئیں مقدمے کا نشکر دیکھیں مقدمہ کیول ابیوکت کی دوست صدیہ بری ہونے کے ساتھ ہی سماپت ہو سکتا ہے مطلب کہ یا تو ابیوکت جو ہے اس پر دوست صد ہو جائے کہاں بھی اس نے کیا ہے یا پھر وہ بری ہو جائے ان دونوں معاملے میں ہی جو مقدمہ ہے وہ سماپت کیا جا سکتا ہے اب کسی ابیوکت کو دوستی ٹھہرائے جانے بری کیے جانے کے سمجھ میں نیہل لے کے نیڑنے کو نیڑنے کے روپ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے فیصلہ جی سے کہتے ہیں یا دی ابیوکت کو اپراد سے بری کر دیا جاتا ہے تو ابیوکت پکش کو بری کرنے کے حادث کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے کے سمجھ اور افسد دیا جاتا ہے یا دی ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد آروپی کو دوسی ٹھہرائے جاتا ہے اور اپراد کرنے کا دوسی مانا جاتا ہے تو دونوں پکشوں کو دی جانے والی سجا پر ترک دینے کا افسد دیا جاتا ہے یہ اکثر آجیون کاراواز مرتو دنڈ کے دو سدھی ماملے میں دیکھا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو دونوں پکشوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور جو دوسی پکش ہے جو اپرادی پر دو سدھ دعا ہے اس کو جو سجا ہو گئی ہے اس کو سمیں دیا جاتا ہے کہ بھئیہ تم ہمارے پاس میں سمیں ہے نبی دن تو اپیل کر سکتا یا تمہیں اگر ماملہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہائی کورٹ میں بھی تم اپیل کر سکتے جا کر کے اور جو اگر دوسیدھی نہیں ہوتی اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو بھی ابھیوزن پکش کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جا کر کے تم ہائی کورٹ میں دوار اپیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر کوئی بھی ایسا کچھ بھی ایسا نہیں لگا کہ اس نے آروپ کیا اس لئے اس کو بری کر دیا ٹھیک ہے آگے دوستو نینے اور سمبندی تمام لے دیکھیں دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں یا تو دوست مکتی ہو جائے یا پھر دوست صدی ہو جائے ٹھیک ہے تو دھارہ 248 میں کہا گیا ہے کہ ایک بار جب مجیسٹیٹ دوارہ ساکچوں کی جانچ کر لیتا ہے تو فیصلہ سنایا جاتا ہے یا دی ابیوکت کو دوستی نہیں پایا جاتا ہے تو دھارہ 248 کہہ کے تحت مجیسٹیٹ دوارہ بری مطلب کی فری کر دیا جاتا ہے اور یا دی ابیوکت دوستی پایا جاتا ہے تو مجیسٹیٹ ابیوکت کو سننے کے بعد دھارہ تین سو پچیس یا دھارہ تین سو ساٹھ کے پرافدانوں کے انصار آگے نہیں بڑھنے پر سجا سنائے گا اور سجا کا یہ ہے آدیس دھارہ 248 دو کے تحت درد کیا جائے گا میں تھے 248 یا تو مکتی دے دی یا پھر 248 دو سجا سنا دی چلی آگے ہے پچھلی سجا کے معاملے میں پھر کریا دیکھیں ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ ایسے معاملوں میں جہاں 211 ساتھ کے پرافدانوں کہتا ہے پچھلی سجا ہوئی ہے اور روپی ایسے ویکار نہیں کرتے کہ انہیں پہلے دوسی ٹھہرا گیا ہے جیسا کہ روپ میں لگایا گیا ہے کہ مجیسٹر ابیوکت کی دو سجدی کے بعد کتھت پچھلی دو سجدی کے سمبند میں ساکچہ اکتر کرے گا اور نشکرز کا ریکارڈ کرے گا حالانکہ مجیسٹر دوارہ کوئی بھی آروپ نہیں پڑھا جائے گا ابیوکت کو پہلی بھی دھارہ دو سو اور تالی دو کے تہت دوسی نہیں ٹھہرا گیا ہو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آروپ یہ جس کو پہلے بھی کسی ماملے میں سجا کار چکا ہے یا پھر اس پہلے کوئی سجا بل چکی ہے اس کے ماملے کو تب ہی دیکھا جائے گا دو سپس دو سجدی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی کارن بند ہے اس کے بعد ہے دوستو بینا اوچیت کارن کے آروپ لگانے پر محافظہ دیکھیں اگر ابیوزن پکش میں بینا کسی کارن پر محافظہ لگایا ہے وہ ساری اب مطلب کہ کچھ ہوا ہی نہیں پھر بھی جھوٹے کیس میں فسایا گیا ہے تو کیا ہوگا دیکھیں دھارہ دو سو پچاس ان ماملوں سے سمیت پرکریہ پر چرچہ کرتے ہیں جب مجیسٹیٹ یا پولیس ادھیکاری سے سکایت پرنے پر ماملہ شروع کیا جاتا ہے اور مجیسٹیٹ کو دینا چاہیے جس کے خلاب سکایت کی گئی مجیسٹیٹ تب آروپی کو معافظہ کے ایک ویسے اس راسی کا بھکتان کرنے کا آدھیج دے گا جو جرمانے کی راسی سے ادھیک نہیں ہوگی اور یدی وہ سنتوش ہے کہ سکایت درج کرنے کے کارنے نرادار ہے اور آدھار کا آبھا بھت تو یدی ایک سے ادھیک آروپی وقتی ہیں تو مجیسٹیٹ سکایت کرتا کو سکایت کرتا کو سبھی آروپیوں کو معافظہ دینے کا آدھیج دے گا اسے ولی میٹھا وے اجیات 1919 کے معاملے میں دے گا جا سکتا ہے یا پھر عبد الرحیم بنام سید اببو محمد برکت علی شاہ 1927 کے معاملے میں نیائے لے دوارہ یہ گھوشت کیا گیا تھا کہ معافظہ کی راشی کیول ابیوکت کو دی جائے گی نیکی اس کے رشتہ دار ہو اچھا بیٹا اس کو فسانے کے لیے بے مطلب پریشان کرنے کے لئے مقدمہ درج کیا تھا تو ابیو دن پکش کو سکایت کرتا کوئی کہ ایک لاکھ روپے دے دو اس کو جرمانے کا کیونکہ یہ اتنے جن اس نے دو چار دن جیلی بھی کٹی ہے تاریخ بھی گئی ہیں اور یہ پریشان بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے معافظہ آگے کہ سکایت کرتا دوارہ معاملے کی راشی کا بھکتان کرنے میں بفل کے پرینام سبروپ تیس دنوں سے ادھیک کا سادھران کاراواس نہیں ہوگا یدی ویکتی پہلے سے ہی کاراواس میں ہے تو بھارتے دن سہیتہ کی دارہ 68 اور 69 لگو کی جائے گی اور جس ویکتی کو معافظہ راشی کا بھکتان کرنے کا نردی دیا گیا اسے سکایت کے سمبند میں کسی بھی اپرادی کے ناغری دائیت ویسے چھوٹ دے دی جائے گی ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ دارہ 256 میں کہا گیا ہے کہ ایک سکایت کرتا یا مخویر کو دویتے سرینی کے مجیسٹر دوارہ اپدارہ دو کے تہت 100 روپے سے ادھیک کا معافظہ دینے کا عادیس دیا گیا ہے جس کی خلاف اپیل کی جا سکتی ہے جیسا کی ایم اے پریرہ بنام ڈی جی ڈی پی ڈی میلو 1924 کے معاملے میں دیکھا گیا تھا اب ہے کہ اپیل کی افدی سماپت ہونے سے پہلے دیکھیں اپیل ہوتی ہے تیس دنوں کی نبی دنوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اپیل کی افدی سماپت ہونے سے پہلے نیہیلے دوارہ اپیل کا نرنے دیے جانے کے بعد معافظہ کی راشی کا بھگتان نہیں کیا جائے گا اور ایسے معاملوں میں جہاں اپیل کا کوئی سماپت نہیں ہے راشی کا بھگتان آدیس پاریت ہونے کی تاریخ سے ایک مہینے کے بعد کیا جائے گا کہنے کا مطلب اگر جج نے مگت میں پہ اس کو بری کر دیا ابھی عبیوزن پکش کو کہہ دیا ایک لاکھ روپے جرمانہ دے دینا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو ٹائم دیا جائے گا تیز دن کہ اگر یہ آگے کوئی سکایت نہیں کرتا ہے تو دیکن اگر ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے چلیے آپ چلتے ہیں دوستوں نردش دیکھیں عدالت یہ تیہ کرتی ہے کہ سکایت کے آروپوں کو خلاب کوئی آدار ہے یا نہیں اور مجیسٹریٹ کے ویویک کے تیہت کاریوائی شروع کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے چرچہ کی کہ ابیوجن اور بچاو پکش دونوں دوارہ پرستود ساکچہ اور گواہ معاملے کے تتھیوں کو نرداریت کرنے اور نردنے گھوست کرنے کے لئے آوشک ہے دونوں پکش دوارہ اپنی دلیلیں پیش کرنے کے لئے مجیسٹریٹ دوارہ نردنے دیا جاتا ہے اور یدی آروپی کو آروپی سے آروپو سے بری کر دیا جاتا ہے لیکن ابیوجن پکش عدالت کے فیصلے کو چنوٹی دینے کے لئے اپیل دائر کر سکتا ہے لیکن یدی آروپی کو دوشی ٹھہرائے جاتا ہے تو دونوں پکشوں کو دوشی کو دی جانے والی سجا کے سیما کے بارے میں اپنی دلیلیں پیش کرنے کی بھی حنمتی ہوتی ہے لیکن سجا کا انتیم نردنے مجیسٹریٹ کا ہی ہوتا ہے یہ گیا دوستو تو یہ تھا ہمارا امیجنگ کوشن آج اس کوشن میں ہم نے جانا ہے کہ ہم جو فی آر کرتے ہیں کہ وہی تک معاملہ نہیں ہو جاتا ہم یہ نہیں کہتے تھے ہم تمہیں سجا دلوا دیں گے چلو رپورٹ کرتے ہیں بھئی رپورٹ کرنے کے بعد بہت سارے پھر کری آئے ہوتی ہیں تو اس چیز کو سبھی لوگوں کو سمجھ اچھے سے بات آؤ آپ بھی جانو کیونکہ آپ کے life کا سوال ہے اور life میں ہر کسی کے سامنے ایک دن چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جب پریکٹس میں جائیں گے یہ چیزیں سارے مل لیے تو چلیے ویڈیو کو کر دیجی شیئر لائک کر دیجی کہیں پر بھی کوئی ڈاؤ کوئی پھر کیلیا کوئی کیلیا کوئی بھی آپ کو پھرتی کیلیا نظر آتی ہے تو ہم لیتے ہیں آپ سے بیدہ لالائی بھائی ایمڈی سار کی جو یوٹیوب چینل ہے وہ آپ کو